نمازکر دوستو میں اسٹرولیجر رجیش کالیا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں آپ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اکشی تیسٹروں ماسٹر میں میرے کرک لگن اور کرک راشی والے دوستو کیسے ہو دوستو آپ کا لگن یا چندر راشی دونوں میں سے کوئی کرک ہے تو یا ہے ویڈیو آپ کے لیے ہے دوستو گیارہ اکتوبر کو شنی کا مارگی ہونا ارثات سیدھا چلنا آپ کی راشی کے لیے بہت بڑی راحت لے کر آئے گا کیونکہ شنی کی وکر عوض تھا آپ کی راشی کے لیے بہد گاتک بنی ہوئی ہے آپ کی راشی کے سوامی چندر ما شنی کے عدیشت رو گرہ ہے اس لئے شنی کی آپ کی راشی پر وکر درشتی اناوشک مانسک اشانتی اور انیندرہ جیسی ستھیتی پیدا کر رہی ہے تثہ مانسک روپ سے کمجور بنا رہی ہے ڈر سنشیا اور وہم جیسی ستھیتی ہاوی ہو رکھی ہے شنی کی وکر عوض تھا آپ کی راشی کے لیے کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے اس کا دمپتیا سکھ پر ویوپریت پرواب پڑ رہا ہے تثہ دمپتیا سکھ بری طرح پروابیت ہو رکھا ہے جیون ساتھی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر متوید پیدا ہو رہی ہے اوپر سے جیون ساتھی کا سواست بھی چندہ کا وشیہ بنا ہوا ہے دوستو ویپار پر بھی وکری شنی کا کافی ناکر آدمک پرواب دیکھنے کو مل رہا ہے ویپار کا گراف لگاتار نیچے کی اور جا رہا ہے تثہ کاریا ویپار کے سوندھ میں پوراں روپ سے سنتوشت نہیں ہے بھاگیدار کے ساتھ بھی سوندھ پروابیت ہو رکھے ہیں راشی کے علاوہ شنی کی وکر دریشتی بھاگیا اور سکھ بھاپ پر بھی پڑ رہی ہے اس لیے بھاگیا کے سوندھ میں بھی کافی حد تک کمی محسوس ہو رہی ہے ایشور یہ شکتی اور دھرم پر سے وشواش ڈگ مگا رہا ہے ایسے پرتیت ہو رہا ہے کہ گھر پروار کی سکھ شانتی کو نجر لگ گئی ہے شش یوک اور نیچ بھنگ رائی یوک کا پرواب بھی شنیا ہے پرنتو دوستو اب گیارہ اکتوبر کے بعد شنی کے سوندھ میں پرستیتیاں ہر پرکار سے بہتر ہوتی دکھائی دیں گے شنی کا سیدھا چلنا آپ کے سبی کاریوں کو سیدھا کرے گا مانسک روٹ سے مجبوط بنیں گے وقت ریشنی کے پرواب سے اب تک آپ کے ویچاروں میں جو نقراتمک تا تھی اب اس میں کافی حد تک کمی آئے گی اور آپ جیون کے ساکھراتمک پہلوں پر ادھک دھیان دیں گے دھمپتیا سکھ میں وریدی ہوگی جیون ساتھی کے سکھ سنے سہیوک سوست اور سواب میں بھی بہتر پریورتن دیکھنی کو ملے گا جو تو پچھلے کچھ سمیں سے پرست پر پیدا مطبیت دور ہوں گے اچھا تالمیل بنے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر چک چک اور باد ویواز جیسی ستھیتی سے چھٹکارہ ملے گا جیون ساتھی کے ساتھ یاترہ کرنے کے اب سرپراپت ہوں گے نیچ بھنگ رائی یوگ اور شش یوگ کی شپتہ کا لاب ملے گا ویپاری دوستوں کے لیے بھی شنی کا سیدھا چلنا کافی ساکر آدمک ہے ویپار کے راستے آنے والی جھٹلتائیں دور ہوتی دکھائی دیں گی تھنڈا تثہ مندہ پڑ چکا ویپار دیرے دیرے رفتار پکڑے گا اپنے کاریا ویپار میں لگاپ پڑے گا تثہ ویپار کی پرتیس پردہ میں آگے رہیں گے سانجے داری کے کاریوں سے لاب ہوگا بھاگی دار کے ساتھ کوئی متوید ہے تو اب وہاں متوید دور ہوں گے شنی کی وکر درشتیوں سے بھی راحت محسوس کریں گے بھاگیا کے سبند میں محسوس ہو رہی کمی دور ہوگی بھاگیا کے دروازے کھلیں گے عشوریہ شکتی اور دھرم پر آستہ بڑے گی دھرم کرم کے کاریوں میں بھڑ چڑ کر بھاگ لیں گے بھاگیا کے سعیوگ سے یاترہ سے سبندت ادھورے پڑے کاریا پوراں ہوں گے ویچاروں میں شکتہ کے ساتھ سوچ سکراتمک بنے گی سواست اُتتم رہے گا شریریک روپ سے سواست کے ساتھ مانسک روپ سے بھی سواست مجبوط ایم پرسند رہیں گے دوستو اب آپ کا ساکراتمک بھہوار لوگوں کو آپ کے پکش میں لائے گا سوندریا اور ویقتی دہ میں پہلے سے ادھک نکھار دیکھنے کو ملے گا گھر پروار میں سکھ شانتی ایم پرسندہ کا محول بنے گا ماتا جی کے ساتھ سوندوں میں کوئی پرشانی ہے تو اب وہ پرشانی دور ہوگی تتھا ماتا جی کو سواست سکھ پراپت ہوگا بھومی بھون اور وہاں سکھ میں وریدی ہوگی سکھستان پر شنی کی اُجھ درشتی کے فلسوبرو سکھوں میں وریدی ہوگی بہت ایک سکھوں کا وستار ہوگا گھر پروار کی جمعے داریوں کے پرتی آپ گمبیر ہو جائیں گے آپ کی راشی کے لیے شنی اشتھم باپ کے سوامی بھی ہیں اپنے ہی باپ اشتھم باپ کے اور اگرسر شنی اقسمات دھنلاب کے یوک بنائیں گے سسرال پکش کے ساتھ سبند مدور ہوں گے پیترک سمپتی سوندی کوئی ویواد گہرا گیا تھا تو اب وہاں ویواد بھی دور ہوتا دکھائی دے گا کل ملا کر شنی کا مارگی ہونا آپ کی راشی کے لیے ساکھارات مک اہم انکولتا پردان کرنے والا ثابت ہوگا بھاگیا کی پرولتا انتی کے افسر پردان کرے گی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دلنے آوال